اسلام علیکم دوستو وسیم کیڈ ویلوگز کے اوپر ایک نئے ویلوگ کے ساتھ حاضر ہیں دوستو آج کی جو ٹاپ سٹوری ہے اس کے اندر سب سے جو مین خبر ہے وہ منال ریسٹورنٹ اور ساتھ ساتھ نیوی کے گولف ریز کرم جو کہ ای ایڈ سیکٹر کے اندر واقع ہے اس کے سیل سے متعلق ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک شہری نے یہ درخواست دائر کی محولیاتی علودوی کو لے کر کہ جو نیشنل پارک کا جو ایڈیا ہے وہ آلموسٹ آٹھ ہزار اکڑ کا ایڈیا بنتا ہے دامنے کو سے اوپر دائیں بائیں جتنے بھی ایڈیا وہ سارا اس کے متعلقہ ہے اور وہاں پر بہت ساری ایسی تجاوزات ہیں جو کہ غیر قانونی بنائی گئی تھی ان میں منال ریسٹورنٹ لا منٹانا ریسٹورنٹ اور اس سے آگے کافی ریسٹورنٹ بن چکے ہیں چھوٹے بڑے اس میں شامل ہیں ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آرمی نیوی جو ہے یا مختلف دفاعی اداروں نیوی نیشنل پارک سے ملحقہ جو زمین ہے اس کی آٹھ ہزار اکڑ زمین کے اوپر جو ہے نا وہ اس کی جو نا وہ اپنے زیر قابو کیا ہوا تھا تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو ہمارے اسلامباد ہائی کورٹ کے جو چیف چسٹس ہیں اثر من اللہ انہوں نے اس کے اوپر تفصیلی فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو سیڈی ہے اس کو چاہیے کہ یہ جو دونوں ایریے ہیں ایک منال ریسٹورنٹ جو کہ دامنے کو سے اوپر آٹھ دس کلومیٹر واقعہ ہے اور دوسرا نیوی کا گولف بیس کرپ دونوں کو جنب وہ سیل کریں دونوں کو اپنے زیر قبضہ کریں اور اس کے اوپر برہمی کا بھی اظہار کیا کہ اس سے پچھلا جو ڈسین ہم نے دیا تھا اس کے اوپر ابھی تک کیوں نہیں عمل درامت ہوا یہ آپ کو بات ذہن نشین ہم کرا دیں کہ آج سے کچھ دن پہلے یا کچھ ہفتوں پہلے بھی اسی طریقے سے سلامباد ہائی کورڈ نے ایک فیصلہ کیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو راول ڈیم کے اوپر نیوی کا جو ایک کلپ بنا ہوا ہے اس کو جو ہے نا وہ آپ سیل کریں کیونکہ وہ بھی غیر قانونی طریقے سے جو ہے وہ ایک سیڈیے کی زمین کے اوپر بنایا گیا ہے اب آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر بنانے کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت تقریباً بند ہو گئی تھی اور وہاں پر جو مچھلی پکڑنے کی جو اجازت نامے تھے وہ آرمی نے بند کی ہو گئے تھے تو یہ جو چیزیں ہیں اس کی اوپر خبر یہ پوری ایک ایک اکومولیٹ ہو کے چیف جسس نے اس کو یہی کہا کہ اس کو بند ہونا چاہیے ساتھ آپ لوگ کے علم کے لیے ایک اور بات بھی کہ ہمارے پاس جو اسلامباد کا جو ہے اس نے کم از کم تین سیکٹر ایسے بن رہے ہیں جہاں پر ہمارے جو دفاعی اداروں سے ریلیٹڈ جو ہاؤسنگ کالونیا یا سیکٹر ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے یہ جو ڈیویلپمنٹ ہے یہ اس کی اوپر بھی سی ڈی ایسے جواب تلبی کی گئی ہے کہ آیا کہ انہوں نے آپ سے اس چیز کو جو ہے وہ اجازت نامے لیا ہے یا نہیں لیا تو ہائی گورڈ نے اس چیز کے اوپر سختی سے نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ جو نیشنل پارک کی جو زمین ہے یعنی یہی منال ریسٹورنٹ اور ساتھ دوسرا جو نیوی کا جو گولف فریس کرپ ہے اس نے جتنا بھی خرچہ ہوا ہے وہ انوارنمنٹ کی جو بنائی ہوئی ادارہ ہے وہ اس کو اوپر فیصلہ کرے کہ کتنا خرچہ جو ہے وہ ان سے روصیف کرنا ہے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ منال نے جو لیز لیوی تھی کہ آیا اگر وہ لیز ایکسپائر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کی فردر ایکسٹینشن جو ہے وہ نہ دی جائے ابھی فی الحال اس چیز کے اوپر تھوڑا سا گڑ بڑ قسم کی نیوز ہی چل رہی ہے کہ آیا کے منال جو ہے وہ سیل ہوا یا نہیں ہوا اگر تو اس کی جو لیز کی جو مدد ہے اگر تو وہ ختم ہو گئی ہے تو پھر تو وہ سمجھ لیں کہ سیل ہو جائے گا اگر وہ نہیں تو پھر تھوڑے عرصے کے لیے چلتا رہے گا جب تک اس کی ایکسپائر ہی نہیں ہو جاتی لیز کی تو دوستو یہ تھی ایک خبر اور کچھ اور موٹی خبروں کے اندر ایک اور خبر یہ ہے کہ ایک پاکستانی سائنٹسٹ ہے اس نے امریکہ کے اندر ایک جو ہے وہ بندے کا جو دل اس کو ٹرانسپلانٹ کیا ایک جو ہے نا وہ سور کے دل کے ساتھ یعنی سور کا دل لیا اور اس کو ایک انسان کے دل کے ساتھ پلیسمنٹ کی یا ٹرانسپلانٹیشن کی یہ ایک پاکستانی اس ٹیم کا حصہ تھا جس ٹیم کے اندر یہ ٹرانسپلانٹیشن کا عمل ہوا تو دوستو یہ ٹاپ ٹرینڈنگ سٹوری تھی جو میں نے آپ کے سامنے لگی ہوفیلی آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اوبزورپ کر لیا ہوگا اور جو لوگ اس نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کا نشان پر دبائیں اب ہمیں اگلی ویلوگ تک کے لیے اللہ حافظ